بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یوز یوز آج کی سٹوری ہے کہ بغداد کے مشہور شراب خانے کے دروازے پر دستک ہوئی شراب خانے کے مالک نے نشے میں دھوت ننگے پاؤں لڑکھڑاتے ہوئے درادہ کھولا تو اس کے سامنے سادہ لباس میں ایک بابکار سا شخص کھڑا تھا مالک نے بتائے ہوئے لہجے میں کہا کہ معذرت چاہتا ہوں ساں ملازم جا چکے ہیں یہ شراب خانہ بند کرنے کا وقت ہے آپ کا لائیے گا اس سے پہلے کہ مالک واپس پلٹتا اجنبی نے اس کے کندے پہ ہاتھ رکھ کر کہا کہ مجھے بشہر بن حارس سے ملنا ہے اس کے نام اہم پیغام ہے شراب خانے کے مالک نے چوم کر کہا کہ بولو میرا نام ہی بشہر بن حارس ہے اجنبی نے بڑی حیرت سے سر سے لے کر پاؤں تک سامنے لڑکھڑاتے ہوئے شخص کو دیکھا اور بولا کیا آپ ہی بشہر بن حارس ہیں مالک نے بتائے ہوئے لہجے میں کہا کیوں کوئی شک ہے اجنبی نے آگے بڑھ کر ان کے ہاتھوں کو بوسا دی اور بولا سنو بشہر بن حارس خالق عرض اسمہ نے مجھے کہا ہے کہ میرے دوست بشہر بن حارس کو میرا سلام کہنا اور کہنا جو عزت تم نے میرے نام کو دی تھی وہی عزت رہتی دنیا تک تمہارے نام کو ملے گی اتنا سننا تھا کہ بشہر بن حارس کے نگاہوں میں وہ منظر گھون گیا جب ایک دن وہ حسب معمول نشے کی دھت چلا جا رہا تھا کہ اسے گندگی کے ڈھیر پر پڑے ایک کاغذ پر نظر پڑی جس پر اسم اللہ لکھا تھا بشہر نے کاغذ اس کو بڑے احترام سے چومہ صاف کر کے خوشبو لگائی اور پاک جگہ رکھتی اور وہ کہا اے مالک عرش عظیم یہ جوہر تو بشہر کا مقام ہے تمہارا نہیں بس یہی ادا بشہر بن حارس کو بشہر حافی رحمت اللہ علیہ بنا دی گئی جس وقت آپ کو یہ پیغام ملاس وقت آپ ننگے پاؤں تھے اور پھر آپ نے ساری زندگی ننگے پاؤں گزار دی آپ جن گلیوں سے گزرتے تھے وہیں گلیوں میں چھپائے بھی پیشاب نہیں کرتے تھے کہ آپ کے پاؤں گندے نہ ہوں وہی بشہر حافی رحمت اللہ علیہ جس کے مطلق وقت کے امام احمد بن حمد رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ لوگو جس اللہ کو احمد بن حمد رحمت اللہ علیہ مانتا ہے بشہر حافی رحمت اللہ علیہ اسے پہچانتا ہے یوز کوشش کیا کریں کہ کہیں اخبار یا قابض کہ کسی ٹکری پر اللہ پاک یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یا مقدس حصیوں کا نام نظر آئے تو اسی کسی پاک جگہ پر رکھ دیا کریں یوز یہ ایک سٹوری ہمیں طبقاتِ صوفیہ کشف المحجوب سے ملی اگر آپ کو سٹوری اچھی لگی ہو تو ہمارے چین کو سبسکرائب ضرور کیا کریں اللہ آپ کا حامل اثر ہو اللہ حافظ